آرمی چیف جنرل آسی منیر نے واشنگٹن میں امریکی تھنگ ٹینک کے نمائندوں سے طویل ملاقات کی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں ممتاز امریکی تھنگ ٹینک اور میڈیا نمائندوں کے ساتھ خصوصی ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے ملاقات میں آل علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی دہشتگردی پر پاکستان کا نکتہ نظر پیش کیا آرمی چیف نے جنوبی ایشیا میں سٹریجٹک استحکام کے لیے پاکستان کا نکتہ نظر بھی اجاگر کیا شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو تسلیم شدہ تنازع قرار دیتے ہوئے اسے کشمیری عوام کی امنگو اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ کوئی بھی اکترفہ اقدام کشمیری عوام کی پاہشات کے خلاف اس تنازع کی نویت کو تبدیل نہیں کر سکتا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی پر بھی زور دیا اور کہا کہ خطے میں پائدار امن کے لیے دو ریاستی حل کا نفاظ ضروری ہے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان علاقہ استحقام اور عالمی امن کا یقینی بنانے کے لیے دہائیوں سے بینالقوامی دہشتگردی کے خلاف نبردازمہ ہے پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بےمثال خدمات اور کبانیاں دی ہیں پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت سے آخری دہشتگرد کے خادمے تک یہ جنگ جاری رہے گی جنرل آسی منیر کا کہنا تھا پاکستان جیو پولٹیکل اور جیو اکنومک دونوں نکتے نظر سے اہم ترین ممالک میں شامل ہیں پاکستان وست ایشیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بلوک پولٹیکس پر یقین نہیں رکھتا تمام دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے پر یقین رکھتے ہیں پاکستان طویل مدتی دو طرفہ تعلقات کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مضبوط روابط بڑھانے کا خواہ ہے آئی ایس پی آر کے مطابق دورے امریکہ کے دوران سیاسی اور اسکری قیادت کے ساتھ آرمی چیف کی بات چیت بہت مضبط رہی آرمی چیف کی آمد پر پاکستان کے سفیر نے ان کا استقبال کیا خیال رہے کہ آرمی چیف جنرل آسی منیر امریکہ کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے سیکٹری آف اسٹیٹ، سیکٹری دفاع اور امریکی فوج کے سربراہ سمیت مختلف سیاسی اور اسکری حکام سے مقاتے بھی کی ہیں